ایسا ہوں کہ ہم کیسے اپروچ کر رہے ہیں ہم جو نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر میں اپنی آدھی زندگی آج کل گزارتے ہیں تو وہاں پہ کیا کھچڑی بکا رہے ہیں تو اس کا یہ لب لباب ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں پہلی سٹریٹیجی یہ ہے کہ جنرلائیزڈ، انسپیسیفک، تائم لیس جو lockdowns ہیں، they are not our solution they are not solution anywhere even in very strong economies تو ہماری دو ویسے ہی صورتحال بڑی خراب ہے economy کی تو پھر حل کیا ہے دو approaches ہیں اس میں number ایک کہ ہم نے behavior change کرنی ہے اور behavior change with reference to taking up those behaviors which help us to curtail the spread of the disease عرف عام میں ہم انہیں کہتے ہیں SOPs SOPs کی compliance مختلف settings کے اندر چاہے وہ آپ shopping کرنے کے لیے جا رہے ہیں چاہے آپ park میں جا رہے ہیں چاہے آپ public transport use کر رہے ہیں چاہے آپ مسجد میں جا رہے ہیں چاہے آپ کسی industry میں کام کرتے ہیں چاہے آپ کسی organization میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کچھ چیزیں change کرنی ہیں آپ اپنے آپ میں that is behavior change اور behavior change بھی ایک science ہے اور اس کو آپ صرف کسی law کے ذریعے یا کسی stipulation کے ذریعے آپ اسے لاغو نہیں کر سکتے behavior change سب سے پہلے ہی آکے آتی ہے پھر وہ policy بنتی ہے پھر وہ implement ہوتی ہے سو اس میں بھی ہمارے جو social scientists ہیں جو ہمارے psychologists ہیں and even جو ہمارے psychiatrists ہیں ان کا بڑا role ہے how to bring this behavior change in our society کہ جس کی وجہ سے we start living with the virus اس وقت جو overall theme ہے ہمارا وہ ہے start living with the virus اور اس لیے کہ یہ long term ہے ہمیں پتہ نہیں کہ کب تک یہ چلے گا اور کب تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے لیے اور یہ بڑا ایک there is a kind of opportunity in this challenge that we bring that discipline and that behavior change in our social life which otherwise we are not very well known about ٹھیک ہے تو compliance of SOPs second اس کا جو strand ہے وہ یہ ہے کہ ہم selected lockdowns کریں hot spots identify کریں contact tracing کریں identify کریں positive cases کے around جو لوگ ہیں ان کو trace کر کے test کر کے اگر وہ positive ہیں تو ان کو quarantine کریں this is ٹی 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 tracing testing quarantine اس ورد پاکستان میں مور دین 700 سچ specific lockdowns are existing مووین خستی براہ سے میڈیا سے بات کر رہے تھے لیکن یہاں وقت ہوا ہے نیوز ہیڈلائنز ریلوے کو روزانہ ایک کروڑ روپے خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے چینی بہران کے ذمہ دار لوگ سزا سے نہیں بت سکیں گے سٹیل مل کے حوالے سے حکومت عدالت کے فیصلے پر عمل کرے گی چینی اور آٹے کے مسئلے کا پائدار حل عمران خان کی ترجی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی لاہور میں نیوز کانفرنس وزیر خارجہ شاہ محمود قوریشی سے پاکستان کے خصوصی الچی برائے افغانستان محمد صادق کی ملاقات افغان امن عمل سمیت خطے کے امن و استحکام کے حوالے سے تبادلہ خیال افغانستان میں دیر پا امن و استحکام پورے خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرتا رہے گا وزیر خارجہ پنجاب حکومت کا عوام کو سہولت دینے اور گوڈ گووننس کی جانب ایک اور احسن اخدام وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی کے ای سسٹم اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹائم شیڈیولنگ نظام کا افتح کر دیا کرونا کے باعث ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ٹریفک جرمانوں کی آن لائن ادائیگی سے عوام کو آسانی ہوگی سردار عثمان بزدار ہیڈلائنز آپ نے جانے ایک بار پھر سے آپ کو لائیو لیے چلیں گے ڈاکٹر زفر مرزا اسلامباد میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں اب اس کی بہت زیادہ میں آپ کو تفصیل بتا سکتا ہوں لیکن مختصرا یہ دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں زیادہ تفصیل آپ میں نہیں جاتا ایک چیز یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں جو ہم نے وینٹی لیٹرز کوورٹ پیشنٹس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ کرٹیکل کیر ہم کرتے ہیں سات سو ستائیس ہستاد ہیں پاکستان میں اس وقت جن کے اندر ہم نے کچھ سب ہسپٹل کی منجمنٹس کو کہا کہ اپنے کچھ وینٹی لیٹرز الادہ کر دیں تاکہ ان کو کوورٹ پیشنٹس کے لیے ڈیوز کیے جیسے ہیں ان وینٹی لیٹرز کا between 24 to 25% اس وقت انگیجڈ ہے یہ بات بڑی خابلے گوھر ہے پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ڈیٹا اکٹھا کی ہے تو 24 سے 25% سے زیادہ وینٹی لیٹرز اس وقت انگیجڈ نہیں ہیں وہ جو کہ مختص کیے جارے ہیں کرونا وائرس کے لیے کرٹیکل پیشنٹس کے لیے کرونا وائرس کے لیے تو پھر اتنا شور کیوں ہیں کہ جی مر گے لوٹ گے جیسے نہیں مل رہی پیشنٹس جا رہے ہیں واپس وغیرہ وغیرہ پیشنٹس کے لیے کے کریٹیکل آئی سی یو میں جا کے اپنے مریض کو داخل کرائیں اگر ہم یہ نہ کر پائیں تو اس کے دو مطلب سمجھے جاتے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ we are not well connected کہ we could not get our patient admitted اور دوسرا مطلب اس کا ہی ہوتا ہے کہ we don't love enough our loved ones that we could not prevail ہم ان کو داخل نہیں کرا سکے یہ ایک mindset ہے again اس کو بھی address کرنے کی ضرورت ہے کہ 75% آپ کے ICU beds ہالی پڑیں unengaged پڑیں اور ہمارے بڑے ہسپتالوں کے اندر ایسے ہیں کہ جیسے کوئی قیامت آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک resource management system بنایا ہے جو کل ہم نے launch بھی تھی ہے جس میں کہ آپ پاکستان کے سارے hospitals کو پاکستان کے map پہ locate کر سکتے ہیں and if you take your cursor to that hospital a list of resources will emerge کہ اس hospital میں کتنے beds ہیں کتنے dedicated beds ہیں for covid patients کتنے ICU beds ہیں کتنے beds ہیں ICU جو آپ نے dedicate کیے ہیں covid patients کے لیے کتنے ventilators ہیں کتنے آپ نے dedicate کیے ہیں covid patients کے لیے کتنے engaged ہیں اور کتنے فارے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کرنا پاکستان میں under 18th amendment especially when you are sitting in Islamabad to gather all this information and to make it available and get it updated twice a day آپ کو پاکستان میں آج یہ سر information available اور اس کی ایپ بھی ہم نے کل لانچ کر دیا ہے we want public also to know about this تو ایک تو ہم جو ایک تو ramp up کر رہے ہیں health system کو لیکن اس کے بارے میں جو information ہے اور اس میں جو یہ issues ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ concentrate کیے ہوئے ہیں بڑے ہستالوں میں ہم redirect نہیں کر پا رہے patients کو ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ resources available ہیں اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ مارے پاس information نہیں تھی کہ کہ کہاں available ہے تو وہ ہم نے available کیا ہے information اور تیسرا جو strand ہے so پہلا strand تھا containment اس کی میں آپ کو دیل بتائی دوسرا strand ہے building the health care capacity especially in critical care and also making it managerially easy for policy makers to redirect patients to those places where we have these resources available اور تیسری چیز جو ہے جو کہ آپ کے لیے میرے لیے پرائم منسٹر کے لیے پوری گورنمنٹ کے لیے سب سے important ہے اور وہ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلکھ ورکرز ان کی protection اور ان کی support اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی وی کیر کے نام سے ایک نیشنل پروگرم لانچ کیا جس کے دو حصے ہیں ایک ہے پروموٹنگ دی پریونشن آف آور فرنٹ لائن ہیلکھ کے ورکرز اور دوسرے ہے supporting them جو پریونٹیف پارٹ ہے اس کے اندر پروٹیکشن پارٹ ہے اس کے اندر سب سے پہلے چونکہ بہت زیادہ شور تھا کہ ہمیں پی پی ایز نہیں ملتے تو ان کی دستیابی کو یقینی بنایا ہے کیسے بنایا ہے یہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ جس میں کہ اب ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں پچھلے دو مہینے کی مستقل میند کے بار کہ we are now directly distributing weekly needs after assessing the weekly needs of the hospitals more than 450 hospitals across the country حالانکہ یہ فیڈل گورمنٹ کی زمداری نہیں ہے یہ پروvincial گورمنٹ کی زمداری وہ بھی کہہ رہی ہیں ہم پاپاپ کر رہے ہیں اس کو needs assessment کا پورا system develop کیا ہے کہ needs کیسے assess کریں کتنی shifts میں کتنے doctors ہوتے ہیں beds کتنے ہیں multiply یہ وہ بڑا لبا چوڑا mathematics اس کے اندر involve and finally we are now today able to assess the needs and then with the help of NDMA directly NDMA سے کارتنز کے اندر weekly basis کے اوپر more than 450 hospitals کو PPEs بھیجے جاتے ہیں for the front line health workers تو اس وقت ہمارے data کے مطابق federal government کے data کے مطابق availability of the PPEs should not be a problem in these 450 key hospitals but then there are two problems in it we still hear and somebody sometimes some of you have gone to the media کہ PPEs نہیں مل رہے تو issue کیا دو issues ہمیں سمجھ آئیں کہ باوجود اس کے کہ ہم آبیلیبل کر رہے ہیں number one issue یہ ہے کہ hospitals ان PPEs کو receive کرنے کے بعد hospital management جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے distribute نہیں کر رہی اور manage نہیں کر رہی جن کو ملنے چاہیئے ان کو ٹائم لی کئی دفعہ نہیں ملتے اور دوسری چیز اس میں یہ ہے میں آپ کے hospital کی example دیتا ہوں پچھلی دو بھی شہد میں دی تھی لاس ٹائم جب میں یہاں پہ آیا اس سے ایک شام پہلے ایک ڈاپ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہ پی 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 نہیں مل رہے اور میں جب آیا اور خاص پہ N95 جو پرسنل پروٹیکشن گئر تو میں جب آیا تو باہر جو ہماری پارکنگ دوکٹر شور میں چاہ رہے تھے یا انکا کانسرن تھا کہ ہمیں N95 نہیں میں سو این ریشنل use which is which results also as partly because of wrong distribution and management of PPEs which are available in the hospital facilities یہ اس کی reason دو reason ہو گئی ایک bad management in the hospital and second irrational use of PPEs ان دو چیزوں کو ہم نے وی کیر کے پروگرام میں شامل کیا پہلے ان کو available کیا پھر ہم نے یہ لگا کہ باوجود اس کے available کرنے کے لوگ اسے use نہیں کر رہے پھر ہم نے ایک لاکھ ہیلتھ ورکرز کی پاکستان میں ایک ایک گھنٹے کی آن لائن ٹریننگ کا سلسلسلللللللللہ اور اس کا ریزن ہے کہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ پی پیز ہم نے کیسے استعمال کرنا ہم جب بی بی اس کر کے نگلتے ہیں یا ہاؤس جوب کرتے ہیں کسی نے کبھی بتایا کہ یہ ٹیوک سوٹ کیسے پہم تو جو اس کا پروٹیکشن پارٹ ہے ہیلتھ کیر ورکرز کا اس میں یہ دو چیز ہیں ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن میں یہ دو چیز ہیں اور پھر سپورٹ اور سپورٹ میں بھی پھر آگے بہت ساری چیز ہیں جن میں سے دو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک یہ ہے کہ ہمیں مورال سپورٹ دینے کی ضرورت ہے ہیلتھ ورکرز کو ان کو سیکھولوجکل سیکھو سوشل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے it is a dangerous act and responsibility it is risk prone we all know this and evidence globally proves that کہ COVID-19 کو جو ورکرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر critical care میں ان کے chances of developing infections are higher than the rest of the population or the rest of the doctors تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کی مورال سپورٹ کریں ان کی فیملیز کو یہ confidence ہونا چاہیے کہ ان کے بچے بچیاں یا ان کے سپاؤزز جب اپنی ڈیوٹیز کے پر جا رہے ہیں تو ان کو ایک feeling ہونی چاہیے کہ somebody cares and somebody is trying to support and there is anxiety associated with it there is a fear and apprehension factor and especially when you see your colleagues developing infections and unfortunately some of them have died although these numbers again اس کو بھی ذرا سن لیں سمجھ لیں کہ ہمارے numbers among health professionals جو infection ہے it is far lower than what we have seen in Europe ہمارے 3% سے زیادہ health workers infected نہیں ہیں پاکستان میں اور ہم اس کو daily monitor کر رہے ہیں daily کی بیسیسیو پر we collect this data from all these hospitals اور لیکن بہرحال اس میں support میں ہمیں سائیکو سوشل سپورٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سیکنڈ سپورٹ is different kinds of incentives اس کے اوپر میں ابھی تفصیلاً بات نہیں کروں گا لیکن جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس میں بہت سار انیشیٹیوز دیا جا رہے ہیں اس وقت وہی کے حوالے سے میں نے request کی ڈاکٹر ازوان تاج کو جس طرح نے فرمایا شروع میں ان کو بلایا پھر ڈاکٹر اقبال افریدی جو کہ پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ہے نا پریزیڈنٹ آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائیٹی and i'm so thankful to you کہ on such short notice you have traveled all the way from کراچی to be with us تو انہوں نے مجھے اتنا زبردست پی اے میں کو میں ان کی ہائرارکی جو ہے پاکستان میں ان کا پریزیڈنٹ ان کے سیکری جنر ان سب کو سب سے میں نے ویڈیو کانفرنسز کی ان سے بات کی اور everybody was ready to support تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم وی کیر کے support component میں mental health support جو ہے اس کا آغاز کریں there are other initiatives also which are happening اور ہمیں ان سب کو co-laste کرنا چاہیے سب کو co-ordinate کرنا چاہیے so that جو best practice آپ find out کریں وہ سب کے support programs کا حصہ بن جائے بجائے اس کے لوگ different طریقے سے یہ programs چلا رہے ہوں تو as I understand آج ہم PIM سے اس کو ICT کے doctors کے لیے شروع کریں اس سے پہلے Dr. Zwan Tاج نے اپنے طور پہ یہاں پہ ایک initiative دیا دیا ہوا ہے کہ جس میں آپ کو mobile numbers بھی available ہیں جس پہ آپ کھر سکتے ہیں دو doctors available ہوتے ہیں آپ کسی بھگ بھی ان کو contact کر سکتے ہیں so colleagues we are all in it this has fallen on us we all have to face it you are you and I are the front line workers I also include myself from policy perspective and from management perspective at national level تو یقینا we are not perfect یقینا بڑی کتائیاں ہیں یقینا system is not geared up enough to fulfill all your needs but one thing is that we need and we can protect and support and support I wish you good luck Thank you very much Thank you very much and need to make this time to lock down is that only can lock down can be more than can do with a 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 اس صحت ڈاکٹر زفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے پاکستان ٹیلیویزن نیوز سے فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا